اسلام علیکم ویورز میں ہوں ستارہ نایاب and welcome to my channel mother's guide آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی کنڈیشنز بتانے والے ہیں جو کہ پریگننسی میں جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہیں ویسے تو پوری پریگننسی کیر مانگتی ہے اور اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اپنی سپرویجن کسی ڈاکٹر سے کرواتی رہیں تاکہ کوئی بھی پرابلم ہو تو وہ سار سار ڈائیگنوز ہو جائے لیکن کچھ پرابلم سڈن بھی ہو سکتی ہیں یعنی کہ ایمرجنسی کی پوزیشن ہو سکتی ہے تو ایسی کچھ صورتحال ہوتی ہیں پریگننسی میں جب اگر وہ ہو جائے تو ماں کی جان کو خطرہ ہوتا ہے اس لئے اگر آپ پریگننٹ ہیں یا آپ پریگننسی پلان کر رہی ہیں تو آپ کو ان کنڈیشنز کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کو وقت سے ٹریٹ کرا سکیں پہلی ہیموریج ہیموریج ایک انکنٹرول بلیڈنگ ہوتی ہے جو ڈیلیوری کے ٹائم سٹارٹ ہو جاتی ہے اور عام طور پر وہ چھ ہفتوں کے اندر اندر یعنی کہ جو چھلے کا ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر اندر اگر آپ کا پانچ سو ایمل سے زیادہ خون جایا ہو جائے تو پھر آپ کو اس سیچویشن میں جان کو خطرہ ہوتا ہے اس کی بہت سی ریزنز ہو سکتی ہیں جیسے کہ اگر آپ کی وام پراپر طریقے سے کانٹیکٹ نہ کرتی ہو یا آپ کی جو وام ہے کہیں سے رپچر ہو گئی اور ٹراما آ گیا ہو یا جو پلیسنٹا ہے وہ ٹھیک ٹریکے سے بھائی ڈلیور نہ ہوا ہو یا کوئی اور پلیسنٹا کی پرابلم ہو جیسے کہ پلیسنٹا پریویا ہو یا کوئی ایسی کنڈیشن ہو جس میں بلیڈنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس صورتحال کو ہیموریج کہتے ہیں اور یہ آپ کی لیے جان لیوہ ثابت ہوتی ہے دوسری پرابلم پلیسنٹا کی ہوتی ہے پلیسنٹا کی پرابلم دو تین طرح کی ہوتی ہیں جیسے کہ پلیسنٹا پریویا، پلیسنٹا ایکریٹا اور پلیسنٹا پریکریٹا پلیسنٹا پریویا میں جو بچے کا نارو یعنی کے پلیسنٹا ہوتا ہے وہ یوٹرس کے موں کے آگے آ جاتا ہے اگر وہ پارشلی ہو تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اگر وہ پورا موں کو کور کیے ہو تو پھر بلیڈنگ کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور پلیسنٹا ایکریٹا ایسا ہوتا ہے کہ جو بچہ جہاں سے ماں کی جسم سے ٹیچ ہوا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ڈیپ جا کے کنیکٹ ہو جاتا ہے اور جب اسے دور کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس میں ماں کی بہت زیادہ بلیڈنگ ہو جاتی ہے اور ماں کی جان کو خطرہ ہو جاتا ہے تیسری ٹائپ جو ہوتی ہے پلیسنٹا پریکریٹا اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو نارو ہے وہ بچے کے بلیڈر کے اندر چلا جاتا ہے اور جب اس کو ریٹیچ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو بچے کے لیے جان لیوہ ثابت ہوتا ہے تو یہ دو تین قسم میں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے لیے یہ جو پرابلم ہے وہ جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے پھر بلڈ پریشر ایک بہت ہی بری چیز ہے پریکنسی میں جس کے بہت سے سائیڈ ایفیکس ہو سکتی ہیں اگر بلڈ پریشر کی وجہ سے کہیں پہ کلوٹ وغیرہ بن جائے تو آپ کو ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے سٹروک آ سکتا ہے پرائلسز ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ بھی کافی پرابلمز ہوتی ہیں جس سے پریکنسیا کہا جاتا ہے اگر تو وہ مائلڈ ہو تو پھر آپ کے لیے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں اور آپ کو اس کی ٹریٹمنٹ دے دی جاتی ہے لیکن اگر زیادہ ہو تو پھر آپ کو ہسپٹل میں ایڈمیٹ کر کے آپ کو ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے بلڈ پریشر لو کرنے کی کیونکہ اگر بلڈ پریشر لو نہ ہو تو پھر یہ آپ کے لیے جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے اس کے بعد ایک پرابلم ہوتی ہے بلڈ کلوٹس کی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ٹانگوں میں یا آپ کی لنگز میں کہیں پہ بھی کوئی خون کا کلوٹ بن سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو بلڈ سپلائی ہے بلڈ ویسل سے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتا اور پھر آپ کے لیے اس سے بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے اور کئی کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ پرابلم جان لیوہ ثابت ہوتی ہے ایک پرابلم سپسس ہوتی ہے جسے انفیکشن کا بگڑنا بھی کہا جاتا ہے اگر انفیکشن ایسا ہو جو کہ بگڑ چکا ہو اور وہ اتنا بری طرح سے رسم میں پھیل گیا ہو کہ آپ کی جو ورد کنال ہے اور آپ کی وام میں انفیکشن پھیل گیا ہو تو اس صورت میں پھر آپ کے لیے یہ انفیکشن جان لیوہ ثابت ہوتا ہے یہ کس کی قسم سپیکٹس سیمیا بھی ہوتا ہے اس میں یہ انفیکشن ہے آپ کی خون کے اندر شامل ہو جاتا ہے اور پھر یہ بہت بری طرح سے آپ کو بیمار کر دیتا ہے اس کے لیے آپ کو انٹی بائیوٹکس کی ضرورت ہوتی ہے ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کو آئی سیو میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کسی طرح ایک پرابلم ہوتی ہے ایمینیوٹک فلویڈ ایمبولیزم یعنی کہ اس میں ایسا ہوتا ہے ایمینیوٹک فلویڈ ایک سیک میں جس میں بچہ ہوتا ہے اس میں لیکویڈ کا نام ہوتا ہے جس سے بچہ اپنی گزہ لیتا ہے آکسجن لیتا ہے اور ساری ضروریات اس میں اپنی ہوتی ہیں لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو فلویڈ ہے وہ ماں کی بلڈ سٹریم میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ماں کے اندر الرجی ہو جاتی ہے اور ماں کی سڈن ڈیتھ ہو سکتی ہے تو یہ جو کیسز ہوتی ہیں ہوتے تو ریئر ہیں مطلب عام جو پریگننسیز ہوتی ہیں اس میں اس قسم کی جو جان لے ہوا چیزیں ہیں وہ نسبتاً کم ہوتی ہیں لیکن چونکہ یہ ہوتی ہیں اس لئے آپ کو ان ساری چیزوں سے اویر ہونا ضروری ہے جہاں ہم آپ کو پریگننسی میں ہونے والی ہر پرابلم کے بارے میں گائیڈ کرتے ہیں تو اس میں ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ ایسی پرابلمز واقعی موجود ہیں جس میں ماں کی جان کو شدید خطرہ ہوتا ہے اس لئے اگر آپ کا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے یہ انفیکشن ہونا سٹارٹ ہوا ہے تو آپ نے ان کو ایزی نہیں لینا آپ نے اس کی پرابر ٹریٹمنٹ کرانی ہے ہماری ویڈیوز کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ ان چیزوں سے اویر ہو تو اپنی ہیلتھ کا آپ زیادہ اچھے سے خیال رکھ سکیں اس ویڈیو کو ان بہنوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے جو پریگننٹ ہیں یا جو پریگننسی پلان کر رہی ہیں اور یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں آپ نے کمنٹ ضرور دیجئے گا شکریہ